بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو سعاد الدین کوبک ارتغل غازی کا ایک مشہور کردار ہے جسے اس سیریز میں ایغددار اور سلجوکی سلطنت پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے دکھایا گیا ہے اس حوالے سے ہم نے تاریخ سے اس کردار کی حقیقت جاننے کی کوشش کی کہ تاریخ اس کردار کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں دوستو تاریخ میں سعاد الدین کوبک کو ایک اہم سلجوکی وزیر کے طور پر بیان کیا گیا ہے جس کا ذکر دو سلجوکی سلطانوں کے دور میں ملتا ہے اس کی ابتدائی زندگی کے بارے میں کوئی معلومات استیاب نہیں لیکن اس کا تعلق کنیا کی ایک اہم اور بہاثر خاندان سے بتایا جاتا ہے اس کا تاریخ میں پہلا ذکر سلطان علاؤدین کیقابات کے دور حکومت میں ملتا ہے جس میں وہ ایک فوجی کمانڈر تھا اور کئی جنگی مہمات اور فتوحات میں سلطان کیقابات کے ساتھ رہا بعد ازام وہ وزیر کا عہدہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ فن تعمیر کا ماہر تھا اور کئی محلات اور تعمیرات اس نے اپنی نگرانی میں کروائیں جس میں سے کئی ایک آج بھی مشہور ہیں بہرحال دوستو بارہ سو سینٹس ایسیو میں سلطان کیقابات کی اچانک موت کے بعد سلطان کے بیٹوں کے درمیان تخت نشینی کی جنگ شروع ہو گئی جس میں اس نے غیاس الدین دوم کا ساتھ دیا اور غیاس الدین کے تمام بھائیوں کو قتل کروانے اور اس کی تخت نشینی میں بھی اہم کردار ادا کیا جس کی وجہ سے وہ غیاس الدین دوم کا اہم مشہور بن گیا اور سلطنت میں اس کا اثر و رسوخ کافی بھر گیا اپنی طاقت کو مزید بڑھانے کے لیے اس نے کئی اہم سلجوکی وزیر اور کمانڈر بھی قتل کروا دیئے اس نے سلطنت پر اپنی گرفت اتنی مضبوط کر لی کہ سلطان غیاس الدین دوم اس کا کٹ پتلی بن کر رہ گیا سعاد الدین کوبک کے اثر و رسوخ کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس نے ایک نہائیتی اہم سلجوکی شہزادہ اور وزیر جلال الدین کرا تائے کو بھی برطرف کر کے نظر بند کر دیا سلجوکی طریق کے مطابق سعاد الدین کوبک ریاست کا غدار تھا جس نے سلجوکی حکومت پر قبضہ کرنے کی کوشش کی بہرحال دوستو سلطان غیاس الدین دوم ان حالات سے سخت پرشان ہوا اور اس نے سعاد الدین کوبک کے قتل کے احکامات جاری کر دیئے جس کے لیے اس نے اپنے ایک انتہائی وفادار کمانڈر حسام الدین کراچہ کو منتخب کیا حسام الدین نے پہلے پہل سعاد الدین کوبک کے قریبی ساتھیوں میں شامل ہو کر اس کا اعتماد حاصل کیا اور بعض لان موقع ملتے ہی اپنے ساتھیوں سمیت اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا سلطان غیاس الدین دوم کے حکم پر سعاد الدین کی لاش کو لوہے کے پنجنے میں بند کر کے محل میں لٹکا دیا گیا علاؤ الدین کیکاباد کی موت کے صرف دو سال بعد سعاد الدین کوبک بارہ سو انتالیس ایسی میں سلطان کے حکم پر قتل کر دیا گیا کچھ طریق دان علاؤ الدین کیکاباد کو زہر دینے کا ذمہ دار بھی سعاد الدین کو قرار دیتے ہیں جبکہ بعض طریق دانوں کے مطابق کیکاباد کو کسی سلیبی جسوس نے زہر دیا جبکہ بعض اس کو منگولوں کی کارستانی قرار دیتے ہیں بہرحال دوستو سعاد الدین کوبک سلطان علاؤ الدین کیکاباد کے قتل کا کوئی حتمی مجرم نہیں تخت پر قبضہ کرنے کی کوشش اور سلجوکی سلطان سے غداری تھی